اسلام علیکم میرا نام قدس بٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکیٹ کی تدہ ترین اپ ڈیٹس نیوز اور کچھ کرپٹو کرنسز کے پرائس انلیسز کرتا ہوں میں جتنی انفرمیشن آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف آپ کو انفارم کرنا ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے آپ نے میری کسی بھی انفرمیشن کو فائننشل ایڈوائس نہیں لینا تو کچھ پاکستان کے حوالے سے کرپٹو مارکیٹ کے حوالے سے کچھ ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹس ہیں جس کی آپ سب ایز ای کمیونٹی میمبر انتظار کر رہے تھے میں نے آپ کو تین چار دن پہلے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ اسلام آباد میں ایک بلوکچین سمیٹ ہونے جا رہی ہے جس پہ ہمارے جو فاقی وزیر سائنس وار ٹیکنالوجی ہے شبلی فراسہ بھی سپیچ کریں گے کال انہوں نے سپیچ کی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے انہوں نے کل کچھ باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں منیسٹر فارسائنس این ٹیکنالوجی شبلی فراسہ بھی سپیچ کریں گے گورنمنٹ انٹینڈ تو ریگولرائز کرپٹو کرنسی اندہ کنٹری یعنی ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں سائنس وار ٹیکنالوجی ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنا چاہتی ہے جیسے میں نے آپ کو کل کہا کہ اگر شبلی فراسہ ب چاہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم کرپٹو کرنسی کو بین کرنے جا رہے ہیں بلوکچین سمٹ ہونے جا رہی ہے وہاں پہ صرف شبلی فراسہ ب نہیں تھے دوسرے بھی سپیکرز تھے جو بلوکچین ٹیکنالوجی کی طرف سے تھے اور ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی جب سپیچز کی ہوں گی یا آل لیلی اس کے اوپر جو ہومورک کیا ہوگا اس سے جو ہمارے وفاقی وزیر صاحب ہیں ان کی ذہن سازی لازمی کی ہوگی اڈریسنگ دا فرس پاکستان بلوکچین سمٹ پاکستان کی یہ پہلی دوہزار بائیس کی یہ سمٹ ہو رہی ہے اسلام آباد میں بلکے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی اسلام آباد میں موجود ہے تو وہاں کی اپ ڈیٹس وغیرہ جائے وہاں وہ سمٹ میں شامل ہوئے اور اگر آپ شامل ہوئے ہیں وہاں کے سپیکرز کو آپ نے سنا ہے آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ یہ میرا ای میل اڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے مقدس ایٹ علمی علم ڈاٹ کام یہاں پہ آپ وہ ساری انفرمیشن آپ ریٹن بھی مجھے بھی سکتے ہیں ایک وائٹس نوٹ بھی مجھے سینڈ کر سکتے ہیں تو ساری انفرمیشن میرے ساتھ شیئر کریں گے تو مجھے بڑا بڑا اچھا لے گی گا اچھا جی منسٹر سیٹ بلوکشن ویل بکم اا ٹونٹی بلین مارکٹ بائے ٹونٹی ٹونٹی فور ان ای ایڈ بودھ آنڈڈ کنریز ہے سمیاں انکارپوریٹڈ اٹھ انٹو دیئر سسٹم تو مجھے نہیں سمجھا ہی یہاں تو یہ جننیلسٹ کی غلطی ہے جس نے یہ خبر بنائی ہے یہاں ہمارے کا فاقی وزیر صاحب ہیں ان کو غلط دادو شمار دیئے گئے ہیں کرپٹو مارکٹ آل ایڈی دو ہزار ارب ڈالر کی مارکٹ آل ایڈی ہے وہ ٹونٹی بلین ڈالر کی نہیں ہے بلکہ ٹو ہنڈرڈ بلین یہ تو تین ہزار ارب ڈالر تک بھی چلے گئی تھی پچھلے سال نومبر میں تو آپ میرا خیال ہے یہاں تو جنرلسٹ ہے یہ مسٹائپ ہوا ہے یہ ٹو ہنڈرڈ نہیں انہوں نے کہنا تھا میرا خیال ہے ٹونٹی ٹریلین کہنا تھا ٹونٹی بلین نہیں کہنا تھا اچھا ٹونٹی ٹریلین جا سکتی ہے یہ بلکل جو بات کہہ رہے ہیں نا بلکہ کئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ پانچ سالوں میں آج دو ہزار بائیس ہے تقریباً دو ہزار ستائیس یا دو ہزار تیس تک کرپٹو مارکٹ کا جو ٹوٹل کیپ ہے وہ ہنڈرڈ ٹریلین ہوگا ہنڈرڈ ٹریلین دوبارہ سنیں اس وقت جو کرپٹو کرنسیز کی پرائسز آپ کو آل ٹائم ہائی پر نظر آ رہی ہیں اس وقت جو مارکٹ کیپ ہے تقریباً دو ہزار ون ہنڈرڈ ٹریلین ہو جانا ہے کیوں ہو جانا ہے کیوں کہ ایک امریکہ میں ایک ریسرچ ریپورٹ پبلیش ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو جنریشن ہے خصوصاً صرف امریکہ کے جو سروے کیا گیا اس میں تقریباً سکسٹی ایٹ ٹریلین جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے سرمایہ جو اپنی ویلت ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کو ٹرانسفر کرنی ہے تو جتنی آپ کو اس وقت کرپٹو مارکٹ میں بڑے بڑے انویسٹرز نظر آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر ینگسٹر لوگ ہیں ابھی ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے جب ان کے بڑے اپنی وراث سے جو ہے ان کو ٹرانسفر کریں گے تو اس کا اگر وہ پانچ پرسنٹ بھی کرپٹو مارکٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو میرے دوستو بھائیو جو کرپٹو مارکٹ کی پرائسیز ہیں وہ آپ کو لازمی ہائی ہوتی نظر رہیں گی لیکن یہ اور نائٹ نہیں ہے یہ آئندہ سات آٹھ دس سال اس کو لگ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اس کے بعد انہوں نے کہا وفاقی وزیر صاحب نے ہی سیٹ پیپل آر ٹرننگ ٹو کرپٹو کرنسی ویڈاؤڈ پراپر پلیننگ یہ بالکل وفاقی وزیر صاحب کی بات صحیح ہے کہ اس وقت کرپٹو مارکٹ کے اندر جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف سپیکولیشن کی وجہ سے اور دوسروں سے انسپائر ہو گئے کہ میرے فلان رشتہ دار نے میرے فلان دوست نے فلان جگہ انویسٹ کیا تو اس کو اتنا زیادہ پروفٹ ہوا تو لوگ اس وقت بغیر سمجھے بغیر سوچے بغیر پڑے اس میں انویسمنٹ کر دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جہاں انویسمنٹ کر رہے ہیں کہیں وہ فراڈ کمپلین تو نہیں ہے تو اس وجہ سے واقعتاً گورنمنٹ کے اوپر چونکہ کافی زیادہ پریشر تھا ایف آئی اے میں لوگ جب ایک ویب سیٹ سے ان کو سکیم ہو جاتا ہے فراڈ ہو جاتا ہے تو وہ ایف آئی اے میں رپورٹنگ کرتے ہیں اور ایف آئی اے جو ہے جو ہمارے ادارے ہیں وہ آپ سب کو اس چیز کا علم ہے شبلی فراز صاحب نے آگے کیا کہا ہے بینکس کین سیو ایٹ ٹو ٹین بیلین روپیز انویلی بائی یوزنگ بلوکچین یہ شبلی فراز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر بینکس بھی چاہیں تو وہ اپنا سلانہ جو ہے آٹھ سے دس روپیہ جو عرب روپیہ جو ہے وہ بچا سکتے ہیں ظاہری بات ہے جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں جو ہمارا روایتی فائننشل سسٹم ہے اس میں ٹرانزیکشن سپیڈ ایک تو تھوڑا ٹائم ٹیکنگ بھی ہے اور دوسرا ٹرانزیکشن فیز بھی کافی زیادہ ہے تو اگر بلوکچین ٹیکنالوجی پہ شیفٹ ہو جائیں تو ٹرانزیکشن انسٹنٹ اور ٹرانزیکشن فیز نہ ہونے کے برابر تو یہ بلکل بات سے یہ ہے یہ ایک طرح کی ہوپ ہے ہم تمام جو میرے دیکھنے والے ہیں کہ حکومت جو ہے اگر وہ چاہتی تو یہاں پہ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ آ سکتی تھی جو آپ اداروں کی طرف سے سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں جیسے کہ ڈی جی جو تھے سندھ ایف آئی اے سائبر کرائم کے ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم پی ٹی اے کو ریکویسٹ بھیجیں گے کہ وہ جتنے ایکسچینجز ہیں کرپٹو ایکسچینجز ان کو بین کر دیں پاکستان میں میرا نہیں خیال ایسے ہوگا اگر ہوگا تو یہ بہت بڑا سیکٹ بیک ہوگا حکومت کے لیے بھی اور ہماری کمیونٹی کے لیے بھی اچھا یہ میں آگے آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بائنانس نے ابھی جیسنٹلی ایک جائن دہ نیشنل سائبر فرانزک اینڈ ٹریننگ آلائنس کے ساتھ ابھی پارٹنرشپ کی ہے بائنانس نے بائنانس اینڈ کرپٹو انفرسٹرکچر پروائیڈر بائنانس ہیز جسٹ آناؤنس کس کو جوائن کی ہے انہوں نے نیشنل سائبر فرانزک اینڈ ٹریننگ آلائنس اور اس سے کیا ہوگا کہ جتنا جس کے ساتھ انہوں نے آلائنس ٹرینٹ کی جیا ہے دنیا کے جتنے سائبر کرائم کو ڈیل کرنے والے ادارے ہیں ان کے سٹاف کو یہ ٹریننگ دیں گے کہ کیسے آپ بلوکچین میں اگر کوئی فراڈ وغیرہ کرتا ہے تو کیسے آپ تحقیقات کر سکتے ہیں تو اگر ایسا ہو سکتا ہے جیسے میں بار بار پچھلی کئی ویڈیوز میں ایک ڈیڑھ ہفتے سے مسلسل میں اس بات کی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بندہ بائنانس کی ٹیم کے ساتھ کنیکٹ کروایا جائے ہمارے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تاکہ ان کے ساتھ جا کے ملے اور ہمارے جو سٹاف ہے ہمارے جو لوگ ہیں جو ان اداروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑا بہت بلوکچین ٹیکنالوجی کی سمجھ بوجھ ہو تو اگر میں یہ دوسرے لفظوں میں یہ آپ کو انفرمیشن شیئر کرنا جا رہا ہوں اس سینس میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاید بائنانس آنے والے وقتوں میں اگر جو جو ممالک ان کے ساتھ کانٹائٹ کریں گے ان کے یہ سٹاف کو ایجوکیٹ کریں گے تاکہ اگر ان لیگل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو کیسے ان اداروں میں کام کرنے والے لوگ ان کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں اچھا جی ایک میرے سے سوال کیا گیا کہ سر آپ اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ بیٹھ کوئن کی جو ٹوٹل کونٹیٹی ہے جو ٹوٹل سپلائے ہے وہ اکیس میلین ہوگی اور وہ اکیس سو چالیس اس میں جا کے ٹوٹل بیٹھ کوئن جو ہے وہ مائن ہو جائے گا تو سر جب یہ سارا بیٹھ کوئن مائن ہو جائے گا تو اس کے بعد بیٹھ کوئن کا کیا بنیں گا کیا بیٹھ کوئن کا نیٹ ورک جو ہے وہ شاٹ ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ جب مائنر جو ہیں وہ مائن ہی نہیں کریں گے تو نیٹ ورک کیسے چلے گا تو یہ بڑا ویلڈ کوئیشن ہے تو اس میں میں آپ اس ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آنسر کروں دیکھیں بیٹھ کوئن اور گولڈ کی مائننگ بلکل ایک جیسی ہے فرق صرف یہ ہے گولڈ کی کوانٹری جو ہے وہ آن لیمیٹیڈ ہے مطلب ہے لیمیٹیڈ اس کا یہ قتل مطلب نہیں ہے کہ جیسے فیار کرنسی سنٹرل بینک نے پیسہ چھاپنا ہے تو ادھر سے بس وزیر اعظم کا حکم آئے اور جو ہماری فائننشل ٹیم ہے وہ بیٹھ کے جو اس کے ہیڈ ہیں وہ بیٹھ کے ڈسائیڈ کریں پرنٹر جو ہے وہ اس کو چلائیں اور نیا پیسہ چھاپ لیں گولڈ کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے گولڈ اگر آپ نے نیا پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مائننگ کرنی پڑتی ہے آپ کو پتہ کیوں میرے خیال ہے نوے کی دہائی میں گولڈ رش نام کا ایک سکینڈل بھی تھا ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں گولڈ کی مائننگ بڑی پاپولر تھی تو گولڈ کی مائننگ آج کل پاپولر اس وجہ ایسا نہیں ہے کیونکہ گولڈ کو آج کے دور میں مائن کرنا جو ہائیلی ایکسپینسیو ہے جو گولڈ کی اس وقت پرائس ہے اس کو مائن کر کے نئے گولڈ بنانے وہ مہنگا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے گولڈ کی مائننگ نہیں ہے بٹکوئن کے ساتھ بھی ایگزیکلی ایسا ہی ہوگا بٹکوئن آہستہ 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 جب اس کا ریوارڈ ہر چار سال بعد جو مائننرز ہیں جو نیٹورک کو سپورٹ کرتے ہیں جتنی آپ بٹکوئن کی اوپر ٹرانزیکشن کرتے ہیں ان ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرنا اس کو سیکیور کرنا یہ سارے کے سارے مائنرز کرتے ہیں تو ان کو جو مائنرز اس نیٹورک کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو ریوارڈ دیا جاتا ہے بٹکوئن کی صورت میں اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً ایک بلوک مائن کرنے پر تقریباً چھ ایشاریہ ٹو فائیف کے قریب جو ہے بٹکوئن ملتے ہیں مائنر کو جو بلوک مائن کرتا ہے تو یہ ہر چار سال بعد ریوارڈ جو ہے ہاف ہوتا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ ریوارڈ اتنا چھوٹا سا ہو جائے گا تو اس وجہ سے بٹکوئن کی سروائیول کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو مائنر ہے ان کو یا تو بٹکوئن کی پرائیس جو ہے وہ ملین ڈالر میں جائے گی دیکھیں نا آپ امیجن کریں کہ اگر بٹکوئن کا مائننگ ریوارڈ کم ہو کہ پوائنٹ زیرو 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 ون پہ آجے ایک ستوشی یا پانچ ستوشی پہ آجے تو کون مائنر اتنی زیادہ ایکسپینسی بجلی یوز کر کے بٹکوئن کو مائن کرے گا اور اس وقت بٹکوئن کی ڈفیکلٹی لیول بھی آپ امیجن کریں کس سطح پہ ہوگی تو اس وجہ سے میرے دوستو بھائیو نمبر ون تو یہ کہ جب اکیس میلین ٹوٹل مائن ہو جائیں گے تو اس کے بعد بٹکوئن کو جو مائنر نیٹورک سپورٹ کرتے ہیں ان کو ایک چیز لازمی ملے گی بٹکوئن تو ان کو نہیں ملے گا لیکن ان کو ٹرانزیکشن فیس لازمی ملے گی ابھی بھی جو مائنر ہیں یا وہ مائننگ کرتے ہیں ان کو دو چیزیں ملتی ہیں ایک بٹکوئن ایزا ریوارڈ ان کو ملتا ہے اور دوسرا ان کو ٹرانزیکشن فیس ملتی ہے تو جب اکیس میلین ٹوٹل مائن ہو جائیں گے بٹکوئن تو مزید بٹکوئن مائن ہونا تو بانج ہو جائے گا یعنی مائنرز کو بٹکوئن تو نہیں ملے گا لیکن ان کو ٹرانزیکشن فیس ملے گی لیکن وہ جو ٹرانزیکشن فیس ہوگی وہ بھی اچھی خاصی ہوگی میرا معنی یہ ہے کہ اس وقت ایک بٹکوئن کی ٹرانزیکشن فیس کم از کم دس ہزار ڈالر کے قریب ہوگی اگر دس ہزار ڈالر ایک ٹرانزیکشن کی فیس ہوگی تب جا کے کہیں یہ بٹکوئن کا جو نیٹورک ہے اس کو مائنر سپورٹ کریں گے ادروائز یہ میں نہیں سمجھتا ویسے بھی اکیس سو چالیس تک کی یہ سلسلہ چلنا ہے اس دوران سو سالوں کے اندر اندر تقریباً ایک سو بیس سال کے اندر اندر کیا کیا ڈیویلمنٹس ہوں گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بٹکوئن کی جو کمیونٹی ہے یہ ایک کنسنسیس ڈویلپ کر کے یا تو اس کی مائننگ کو مزید کنٹینیو کر لیں یعنی مزید بٹکوئن مائن کرنے کی پرمیشن دے دے یا اس کی ٹرانزیکشن فیز کے علاوہ کوئی اور انسینٹیو ایسا کر دیں تاکہ بٹکوئن کے نیٹورک کو یہ مائنر سپورٹ کرتے رہے اچھا ایک چیز میں آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو بتاتے چلوں کہ بٹکوئن کے بارے میں دو ویجنز ہیں دو پرسیپشنز ہیں اس وقت جو آپ کو بٹکوئن کے معاملے میں جو پرسیپشن مارکٹ میں نظر آتی ہے بٹکوئن کو ایزا سٹور آف ویلیو سمجھا جاتا ہے بٹکوئن کو ای گولڈ یعنی الیکٹرانک گولڈ یعنی گولڈ کے ساتھ اس وجہ سے کمپیر کیا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی لوگوں نے اپنے سرمایے کو محفوظ کرنا ہوتا ہے لانگ ٹرم اس کی ویلیو تاکہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں تو ان کے یہ کام آئے سرمایے تو لوگ جو ہیں وہ گولڈ بائے کر کے رکھ لیتے ہیں تو اب اس کو بٹکوئن کو ایزا گولڈ سمجھا جا رہا ہے کیونکہ گولڈ کو بھی ایک سٹور آف ویلیو سمجھا جاتا ہے تو اب بٹکوئن کو بھی سٹور آف ویلیو سمجھا جا رہا ہے لیکن میرے دوستوں بھائیو بتانے والی بات یہ ہے کہ بٹکوئن کا جب سٹارٹ کیا تھا سٹوشی ناکام ہوتوں نے اس کا ویلیو یہ نہیں تھا وہ بٹکوئن کو میڈیم آف ایکسچینج بنانا چاہتا تھا لیکن اس ویلیو کو جیسے ہی پاپولارٹی ملی میرا خیالہ دوزار سترہ میں ایک بار بٹکوئن کا نیٹ ورک چوک ہو گیا ایک دم جب بٹکوئن کی پاپولارٹی بڑھی جب بٹکوئن کی فار دا فرس ٹائم انیس ہزار سات سو ڈالر ایک کوئن کی پرائس گئی تو اس کے بعد اتنی زیادہ ٹرانزیکشن والیم بڑھ گیا کہ سارا نیٹ ورک چوک ہو گیا کئی کئی دن ٹرانزیکشن پروسس نہیں ہوتی تھی اور ٹرانزیکشن فیس بھی کچھ نہیں تو پانچ سو ایک ٹرانزیکشن فیس ایک ہزار ڈالر تک بھی گئی تھی تو یہ جو ٹینشن تھی کہ بھائی کیا اس کو میڈیم آف ایکسچینج بنائے جا سکتا ہے تو ساری کمیونٹی نے سوچ بچار کی انہوں نے کہا جی ستوشی ناکہ موتو کا جو ویجن ہے جب تک اس کو ہم موڈیفائی نہ کریں جو اکارڈنگ ٹو ریسنٹ سرکمسٹانسز ہے جو ڈولپینٹ ہوئی ہے کرپٹو مارکٹ کے حوالے سے اس وقت تک بیٹکوئن کو ہم میڈیم آف ایکسچینج نہیں بنا سکتے تو آج جب میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت جو بیٹکوئن کی پرسیپشن ہے اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے وہ سٹور آف ایلیو ہے تو بیٹکوئن کو اگر آپ میڈیم آف ایکسچینج بنانا چاہتے ہیں تو کمیونٹی کو اس کے اوپر لیئر ٹو سلیوشن پروائیڈ کرنا چاہیے آل لیڈی آپ کو پتا ہوگا بیٹکوئن کے اوپر ایک لائٹننگ نیٹورک لیئر ٹو سلیوشن ہے یہ بڑے بڑے مرچنٹ جو ہے آپ کو ایل سیل و اڈور میں جو ان کے شہری ریمیٹنس بھیج دے ہیں دوسرے ممالک میں اپنے گھر وہ لائٹننگ نیٹورک بیٹکوئن کے ذریعے ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اگر بیٹکوئن کے اوپر لائٹننگ نیٹورک لیئر ٹو سلیوشن آئیں گے تو بیٹکوئن جو ہے ستوشی ناکا موتو کے ویجن کے مطابق آگے بڑے گا ادروائز یہ اسی طرح سٹور آف ویلیو کے طور پہ ہی جانا جائے گا آگے بڑھتے ہیں جی اوکے ایکسچنج نے اپنا پلیٹ فارم چینج کر لی ہے اپنا برینڈ نیم چینج کی ہے پہلے اوکے ای ایکس تھا اب اوکے ایکس ہو گیا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گیا کہ شاید اوکے ایکسچنج کی ویب سیٹ ہیک ہو گیا ہے ہیک نہیں ہوئی انہوں نے اپنے سارے لی اوٹ کو اپنے سارے گرافکس کو چینج کی ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو چینج کی ہے تو آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہو آپ جو آپ کے لاغ ان وغیرہ اوکے ایکسچینج کے والٹ میں تھے سیم ٹو سیم ادھر آپ لاغ ان کریں گے تو آپ کے فنڈز بھی آپ کو اکسیس مل جائیں گے یہ ایل سیلویڈور کے پریزیڈنٹ ہے جی نائب باکولے انہوں نے کہا ہے شوڈ آئے اورنج پل اورنج پل کی جب کبھی بھی آپ سوشل میڈیا پر خبر سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹکوئن تو نائب باکولے صاحب اپنے فالور سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مجھے اس وقت جب بیٹکوئن کی پرائیس دوبارہ ایک تالیس بسال بہتالیس ہزار ڈالر پر ٹریڈ ہو رہی ہے تو کیا مجھے بیٹکوئن بھائی کرنا چاہیے یا نہیں آپ اگر چاہیں تو ان کو ایک تو فالو کریں اور اپنی اپینین کا ہزار کر سکتے ہیں اچھا یہ آگے بڑھتا ہوں میں یہ بی این بی ہیروز ٹوکن ہے سڈنلی اس کی پرائیس جو ہے ٹوکن کی یہ گیم تھی بی این بی ہیروز ٹوکن اس کی پرائیس جو ہے ایک دم سیونٹی ون پرسن کریش کر گی ہوا کیا کہ ان کے جو ڈویلپرز ہیں انہوں نے رگ پل کیا یہ میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں بھی کرپٹو مارکیٹ کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے ہمیشہ اپنے رسک میلیجمنٹ کو مائنڈ میں رکھ کے آپ نے پھر انویسمنٹ کرنی ہے وہ انویسمنٹ کرنی ہے جو آپ کے گم ہو جانے لاص ہو جانے سے آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے اس کے علاوہ میں اور آپ کے ساتھ یہ پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ نیو شیئر کی تھی کہ بائیناس نے ملٹی چین میں فانڈ ریزنگ کیا بائیناس لیب نے ملٹی چین میں ابھی ون پوائنٹ فور میلین کے ایتھر جو ہے وہ سکیم ہوئے فراڈ ہوئے انہوں نے ایک چھوٹی موٹی بگ اپنے بلوک چین میں دیکھا اور اپنے یوزرز کو فوراں اپنے جو اپروول وغیرہ مانگی کہ بائی اپنے آپ کو اپگریڈ کر لیں جن جن لوگوں نے بچاروں نے نہیں کیا تھا ان سب کے والٹ سے کلیکٹیو لی ایک ون پوائنٹ فور میلین ورث کے ایتھریم جو ہے وہ سکیم ہو گیا جو ہیکر نے ہیک کر لیا ٹھیک ہے تو دوسرے لفظوں میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ کو ویجی لینٹ رہنا چاہیے ہمیشہ آنکھیں کھولنا چاہیے کان کو کھلے رکھنا چاہیے جہاں کہیں آپ کو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے انفرمیشن ملے خصوصا سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کے فنڈز کی تو آپ کو لازمی اس کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے اچھا جی بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ سر ہمارے بائنانس میں بی ٹی ٹی پڑے ہوئے تھے وہ ٹوکنز وہیں کے وہیں ہیں لیکن ان کی ویلیو بالکل زیرو ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو پریشان ہونا کی ضرورت نہیں ہے میں نے چاند دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بی ٹی ٹی نے اپنی ڈی نومینیشن کی ہے یعنی اب ان کا جو ٹوکن ہے وہ بھی چینج ہو گیا اب وہ بی ٹی ٹی نہیں ہے بلکہ بی ٹی ٹی سی ہے تو جس کے پاس ایک بی ٹی ٹی تھا اب وہ اس کو بی ٹی ایک ہزار بی ٹی ٹی سی ملے گا اب اگر آپ کے پاس جتنے بھی ہیں اس کو آپ ایک ہزار کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو وہ اتنے گناہ آپ کو بی ٹی ٹی سی ملیں گے پیچھے مارکٹ کیا آپ اتنے ہی ہیں آپ کی ورث اتنی ہی ہوگی ڈالر کی صورت میں لیکن صرف آپ کو ٹوکن زیادہ مل گئے ہیں اچھا اب آپ کے وہ شو نہیں ہو رہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہے تقریباً میرا خیال ہے جو نئے بی ٹی ٹی سی ٹوکن آپ کو شو ہوئیں گے وہ میرا خیال ہے بائیس تئیس طریق کو جا کے شو ہوئیں گے کیونکہ ابھی بائنانس نے مائیگریٹ نہیں کیا بائنانس اپنے سارے فنڈز کو سارے جتنا ان کے پاس بی ٹی ٹی میں پڑا ہوا تھا فرن جب وہ مائیگریٹ کر لے گا بی ٹی ٹی سی کی طرف تو جو آپ کے والٹ میں اس وقت بی ٹی ٹی ہے وہ بی ٹی ٹی سی میں کنورٹ ہو جائے گا ڈی ری ڈومینیشن کے بعد ٹھیک ہے تو آپ لوگ پریشان نہ ہو آگے بنے جی یہ میں نے کو کوئن کے اوپر آپ لوگوں کو انفارم کیا تھا کہ آپ لوگ گیری ٹوکن میں اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی کریں اب میں نے پچاس ڈالر کے تقریباً بائے کیے تھے تو پچاس ڈالر کے اس وقت اگر میں ٹریڈ کروں تو تقریباً وہ ایک سو ساٹھ ڈالر کے قریب بنتے ہیں میرا اس وقت لاغن نہیں ہے تو جس جس بندے نے میرا خیال ہے اس ویڈیو کو فالو کیا ہوگا کچھ نہیں تو اس کو تھری ٹائم پروفٹ ہوا ہوگا لازمی ٹھیک ہے آہ یہ آہ لازم میں یہ میں آپ کے ساتھ ایک بچے کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ انڈونیشیا کا ایک بچہ تھا غزالی غزالو کے نام سے اس نے کیا کیا کہ اکثر آپ نے کمرشل وغیرہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ پہلے بندہ جو ہے جب وہ فار ایزمپل کوئی موٹا ہے تو اس نے پتلا ہونا ہوتا ہے تو وہ اپنا پورے ٹائم لائن جو ہے اس سارے ایکسپیرینس کو وہ ریکارڈ کرتا جاتا ہے اس سے انسپائر ہوکہ اس بچے نے کیا 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 جب یہ اٹھارہ سال کا تھا تو اٹھارہ سال سے تقریباً پانچ سال بلا ناغہ روز روز اپنی ایک سیلفی لیتا تھا اب وہ پانچ سال یعنی پانچ سال مسلسل ایک دن بھی اس نے ناغہ نہیں کیا روز اپنی سیلفیوں کی اس نے این ایف ٹی بنائی اوپن سی پر لسٹنگ کیا تو اب یہ بچہ جو ہے میلین ڈالر ون پوائنٹ ٹو میلین اس وقت تک کما چکا ہے جب میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ابھی بھی اوپن سی کے اوپر یہ موسٹ ٹریننگ اس کی این ایف ٹیز ہیں اس کی این ایف ٹی کچھ بھی نہیں ہے صرف اس کی پکچرز ہیں جو اس نے پانچ سال تک مسلسل روز سیلفییں لی ہیں یہ کبھی وہ بار میں جا کے وہاں پہ جوس پی رہا تو اس کی پکچر لی ہے کہیں واش روم ہے تو شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ کرپٹو مارکٹ آپ کو سرپرائز کر سکتی ہے صرف یو ہیف تو بی کریئیٹیو آپ کو اس مارکٹ کے اندر صرف پیسہ کمانے کا گر آنا چاہیے تو یہ بچے نے کیسے اٹھارہ سال کی ایج کا تھا تو اس کے مائنڈ میں ایک دم آئیڈی آیا پانچ سال سے مسلسل اپنی سیلفییں لے کے اس کو سیو کرتا جا رہا تھا جب یہ این ایف ٹی کا ایک دم ٹرینڈ بنا تو اس نے اپنی ساری کلیکشن کو این ایف ٹی میں بنا کے تو آپ وہ ملینڈ ڈالر جو ہے وہ اینڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے لاسٹ میں میں آپ کے کچھ کوئسٹنز وغیرہ لیتا ہوں تو آج کے بلوٹین کو ختم کرتے ہیں کوئسٹن ہے جی سر یہ کہ آپ ویڈیو بنا دیں میٹا ماس ٹرس والٹ کی سیفٹی کے بارے میں دیکھیں میٹا ماس کی اور جتنے آپ کے نان کسٹوڈین والٹس ہیں یعنی جو آپ کے پرسنل والٹ ہیں ان والٹ کی سیکیورٹی صرف یہی ہے کہ آپ نے سیڈ فریزز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے جس کے ساتھ آپ پرائیویٹ اپنی کی یا آپ کے سیڈ فریزز شیئر کریں گے والٹ کا آنر وہ ہے اور دوسرے نمبر پہ اکثر آپ جو ہیکرز ہیں آپ لوگوں کو جب کبھی آپ ٹیلیگرام گروپ پہ کسی سپورٹ وغیرہ لینے کی طرف جاتے ہیں تو ہیکر آپ کو فیک اکاؤنٹ بنا کے کہ ہم وہ فلان کمپنی کی سپورٹ ہیں آپ سے وہ اکسیس وغیرہ لے لیتے ہیں آپ نے کسی کے ساتھ یہ شیئر نہیں کرنا اور دوسرا یہ بائنانس کی تو سیکیورٹی یہ بالکل صحیح ہے دیکھیں بائنانس پہ آپ کی سیکیور فنڈز آپ کے بائنانس کے پاس ہیں یہ بالکل بات صحیح ہے لیکن بائنانس کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے آپ نے جب فنڈ ٹرانسور کرنے ہے تو موبائل ویریفکیشن آپ کو ایس ایم ایس ویریفکیشن آپ کو گوگل اتھینٹیکیٹر کی ویریفکیشن آپ کو ای میل ویریفکیشن اتنی قسم کی ویریفکیشن ہے لیکن اگر آپ کے ٹرس والٹ میٹا ماس میں ہے تو وہاں پہ کوئی ویریفکیشن نہیں ہے تو آپ نے بڑا سیکیور کبھی یہ جو ائر ڈراب ہے نا اندہ دندہ آپ نے ائر ڈراب کے لالش میں آکے یہ ہیکر آپ کو ائر ڈراب کے لالش میں بھی لنکس کے اوپر کلک کرواتے ہیں جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے والٹس کو وہ ہیک کر لیتے ہیں نہ آپ نے ائر ڈراب کے چکر میں آنا ہے نہ کسی اسی بندے کوئی بندہ آپ کو خود اپروچ کرے کہ میں آپ کو یہ پرابلم ہے میں آپ کو سلیوشن دیتا ہوں آپ نے اس کو کبھی اپنے یوزر نیم نہ پاسورڈ نہ آپ نے سیڈ فریز کوئی انفرمیشن آپ نے شیئر نہیں کرنی ہے اچھا سر یہ بلوکچین جتنی بھی ہے اس کا ڈیٹا کی سٹوریج کہاں ہوتی ہے بلوکچین جو ہے بلوکچین کے اوپر ہوتی ہے جو مائنرز ہوتے ہیں یا جو پروف آف سٹیک بیس جو ڈیلیگیٹرز ہوتے ہیں ویلیڈیٹرز ہوتے ہیں سوری ان کے پاس ہوتا ہے اور کسی ایک بندے کے پاس نہیں ہے اگر فار ایسیمپل ہزار مائنر ہے بٹکوین کا تو ہر ایک کے پاس بٹکوین کا ریکارڈ ہے اگر ایک بندے کا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو باقی جو نائنٹی نائن پرسن ہے ان کے پاس ریکارڈ مجود ہے ایون نائنٹی نائن پرسن بھی شٹ ڈاؤن ہو جائے اگر ایک مائنر آن لائن ہے تو وہ بھی سارے نیٹ ورک کو سپورٹ کر سکتا ہے تو بلوکچین کے اوپر جتنی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں ساری ٹرانزیکشن مائنرز کے کمپیوٹر میں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ ایک سنٹرل جگہ پہ نہیں ہے بلکہ وہ ڈی سنٹرلائز ہوتا ہے تاکہ ان کیس کے اگر ایک دو چار نیٹ ورک جو ہیں شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو باقی جو نیٹ ورک ہے وہ اس میں رہے آکسیز کی جی بہت زیادہ ہیکنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کو میں وان کرنا چاہتا ہوں کہ رونن کے والٹ کی بڑی کیر کریں جس کے پاس آپ کے رونن کی سیڈ فریز ہوگی رونن بھی ایک نان کسٹوڈیل والٹ ہے یعنی اس کے سیڈ فریزز کی اس کے پرائیویٹ کی سیکیورٹی آپ نے خود کرنی ہے جس بندے کے پاس ہوگی خصوصاً لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ سکالرز ویرا کو ایکسیز دے دیتے ہیں تو سکالرز سے جب الگ ہو جاتے ہیں سکالرز کو رونن کی ایکسیز آپ نے نہیں دے لی رونن کی ایکسیز آپ دیں گے جس کو دیں گے تو وہ آپ کے فنڈز وہ آپ کی آکسیز وغیرہ ٹرانسفر کر سکتا ہے اچھا جی جنت خان نے مجھے میسیج کیا سر سنڈے سواپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دیں سنڈے سواپ کا میں نے جی میرے پاس جتنے ایڈا تھے میں بتا دیتا ہوں میں نے کس کو کی ہے ڈیلیگیٹ میں نے کی ہے یہ بلوم نام کا ہے ان کا ڈریس یہاں پہ مس ہو گیا میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں بلوم نام کی ہاں یہ دیکھیں بلوم ڈاٹ آئیو پہ جائیں یہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ کس کو آپ نے ڈیلیگیٹ کرنا ہے اپنا اے ڈی ہے سنڈے سواپ کے ٹوکن آئن کرنے کے لیے تو یہ آپ یہ بلوم پول ڈاٹ آئیو پہ جائیں یہاں پہ ان کا ڈریس نیچے دیا ہوگا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ان کا ڈریس دیا ہوگا وہ ڈریس آپ نے کاپی کرنا ہے اور ان کو آپ نے ڈیلیگیٹ کر دینا ہے آپ نے اچھا ابھی مجھے مل نہیں رہا میں ان کا ڈریس جو ہے اس ویڈیو کی ڈسرپشن میں دے دوں گا آپ وہ ڈریس کاپی کریں اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈیلیگیشن کی لسٹ میں آنا ہے اور اوپر جو ہے یہاں پہ آپ نے وہ ڈریس پیس کرنا ہے جیسی اب پیس کریں گے تو یہاں پہ ڈریس آجے گا ان کا بلوم والوں کا تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے آپ نے سارے کارڈینو پہ بہت زیادہ ہیں تو سب کے سب تو ٹرانزیکشن کو ویلی ڈیٹ نہیں کرتے تو کیا ہوتا کہ مقصود تعداد جو ہے اس کو یہ رینڈم لی ہر پانچ دن بعد جو ہے ریپلیس کرتے رہتے ہیں تو وہ جو پانچ دن بعد ویلی ڈیٹر کی کوانٹیٹی یا وہ جو ریپلیس ہوتے ہیں ان کو یہ ای پوش بولتے ہیں ہر پانچ دن بعد یہ ہوتا ہے سنڈے سواب میں جو بہتر آئی ہو میں نے آپ کو بتا دیا آلہ ڈی اچھا سر ٹیک پول میں رکھالا آج کا بلٹن آلہ ڈی بہت لمبا ہو گیا باقی یہ والے کویسٹن جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں انڈریس کروں گا ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تاک لیے مجھے اجازہ دے اللہ حافظ